اسلام علیکم ڈیر کینڈیڈیٹس کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے پیپرز کی تیاری پر مصروف ہوں گے ڈیر کینڈیڈیٹس آج ہم بہت ایمپورٹنٹ ایک ٹاپک کی بات کریں گے جو ڈائریکٹ اینڈیریکٹ سپیچ It's a very ایمپورٹنٹ ٹاپک اور پی ایم ایس کا ہو چاہے وہ ون پیپر ایم سی کیوز ہو لائک ایس پی ایس سی کے پی ایس سی پی پی ایس سی بی پی ایس سی اس میں اس سے ریلیٹڈ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی کوئی قویسٹن ضرور پوچھا جاتا ہے اور آپ نے بیسک انگلیش گریمبر میں بھی یہ پڑا ہوا ٹاپک ہے لیکن میں نے اس کو اس انداز سے اس وے سے بیان کیا کہ آپ کا ایک تو ریویو ہو جائے اور دوسرا آپ کو ٹپس این ٹرکس کے ساتھ اس کو یاد کرنے کا بتایا جائے تاکہ آپ کو اس پر ٹائم جو ہے وہ زیادہ ویسٹ نہ کرنا پڑے تو ڈیریکٹ اینڈریکٹ سپیچ میں ہم نے یہ پانچ ٹائپس کے سنٹینس جو ہیں ان کو کور کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے ریلیٹڈ تین اور رولز جو ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتانے ہیں تو یہ آٹھ رولز جو ہیں آپ کے ایٹ رولز جب آپ کے کلیر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی کسی بھی ٹائپ کا اگر آپ کے پاس سنٹینس آ جائے گا تو اس کو آپ انڈریکٹ سپیچ میں ایزیلی کنورٹ کر سکتے ہیں سو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس ٹاپک اسی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈیریکٹ اینڈریکٹ سپیچ کو ہم سیکھیں گے سو اس چینل کو آپ لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اور یہ آپ کا فیڈبیک ہمیں انکرش کرے گا کہ ہم کسی بھی نیکس ٹاپک پر آپ کے لیے ویڈیو لائیں ڈیریکٹ سپیچ شروع کرنے سے پہلے ایک تھوڑا سا انٹرڈکشن میں آپ کو دے دوں کہ ہمارے پاس ایک سنٹینس ہوتا ہے یہ ایک دیریکٹ سپیچ کا ایک سنٹینس ہے جس کے دو پارٹس ہوتے ہیں جو کوماز کے اندر ہوتے ہیں انہیں ہم ریپورٹڈ یعنی کہ ٹی ای ڈی پارٹ کہتے ہیں اور جو کوماز کے باہر ہوتا ہے اس کو ہم ریپورٹنگ آئی این جی پارٹ کہتے ہیں سو جو ابھی ایک پر دیریکٹ سپیچ کا جو ہوتا ہے وہ سنٹینس جو ہوتا ہے وہ ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے ایک reported part یعنی کومہ کے اندر اور ایک reporting part جو کومہ کے باہر ہوتا ہے Dear candidates یہ وہ تین چیزیں ہیں تین rules ہیں جو آپ نے reported speech میں کو convert جب کرنا ہے indirect speech میں تو آپ نے یہ ان تین rules کو آپ نے ضرور ہمیشہ follow کرنا ہے اور ضرور follow کرنا ہے پہلا rule جو ہے وہ یہ ہے کہ change of pronoun کہ جب بھی آپ کا in all types of sentence یعنی کہ آپ کا reporting part چاہے present کا ہے چاہے past کا ہے چاہے future کا ہے اس میں آپ نے reported speech کا جو pronoun ہے reported speech کے pronoun مطلب i and we first person ہے you second person ہے he she it جو آپ کا third person ہے ان کو آپ نے change کرنا ہے وہ change کس طرح کرنا ہے انشاءاللہ ہم next slide میں لیکھیں گے کہ ان کو ہم نے کیسے change کرنا ہے second rule ہمارے پاس ہے کہ change of verb جب آپ کا reporting speech یعنی کہ کومہ کے باہر والا حصہ جو ہے وہ past tense ہوگا تو آپ نے reported کومہ کے اندر والا جو sentence ہے اس کا tense جو ہے وہ change کرنا ہے third ہے change of certain words کچھ words ہیں جن کو جب آپ کی reporting speech کومہ کے باہر والا speech جو ہے وہ past tense کی ہوگی تب آپ نے کچھ words کو بھی change کرنا ہے وہ بھی ہم words دیکھتے ہیں کہ کون سے change کرنے والے ہیں dear candidates ہم سب سے پہلے بات کریں گے change of pronoun کی اگر آپ کے پاس reported speech کے اندر اگر first person آ رہا ہے تو first person جو ہوتا ہے وہ reporting speech یعنی کومہ کے باہر والے subject کے ساتھ change ہوتا ہے جیسے کہ میں نے rule mention بھی کیا ہوا ہے اور example میں نے mention کی ہوئی ہے تو دیکھیں example میں کہ آپ کا he says to me کومہ inverted کومہ کے اندر لکھا ہے i am a boy تو دیکھیں i says to کو آپ نے tells میں convert کرنا ہے اور me as it is آجے گا کومہ کا ہٹا کے آپ نے that لگایا آپ دیکھیں i جو ہے آپ کا first person ہے first person جو کو آپ نے subject reporting speech کے subject کے ساتھ change کرنا ہے اور آپ نے وہاں پر he لگانا ہے یعنی کہ i کی جگہ آپ نے he لگا دیا and he is a boy دیکھیں آپ نے اندر والا tense جو ہے یہ change نہیں کیا کیونکہ آپ کا reporting جو کومہ کے باہر والا ہے وہ present tense ہے تو جب present tense ہو یا future tense ہو تو آپ نے reported speech کا tense جو ہے وہ change نہیں کرنا next rule ہے change of pronoun میں second rule ہے کہ اگر آپ کے پاس reported speech میں second person آ جائے تو اس کو کومہ کے باہر reporting speech کے object کے ساتھ آپ نے change کرنا ہے example میں دیکھیں he says to me کومہ you are a boy اب دیکھیں انویٹڈ کومہ کے اندر you آیا یہ second person ہے اس person ہے اس کو آپ نے object me جو ہے اس کے ساتھ آپ نے change کرنا ہے تو جب you کو me کے ساتھ change کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس i آئے گا کیونکہ you جو ہے first form ہے تو me کی first form آپ کے پاس کیا بن جائے گی یا subjective form کیا بن جائے گی i تو آپ نے i کے ساتھ آپ نے لگا ہے تو he tells me that i am a boy تو says to کو آپ نے tells میں کر دیا کومہ کو ہٹا کر آپ نے that لگا دیا اور دیکھیں tense آپ کا present میں ہی ہے inverted کومہ کے باہر تو آپ کا جو reported speech ہے کومہ کے اندر والا جو حصہ ہے وہ بھی آپ کا present tense میں ہی رہے گا تو you are a boy جو ہے وہ convert ہو جائے گا i am a boy یعنی کہ present tense میں ہی ہو رہے گا بس اس میں یہ بات یاد رکھے گا کہ second person جو ہوتا ہے reported speech میں وہ change ہو جاتا ہے object کے ساتھ next change of pronoun میں third اور آخری rule ہے ہمارے پاس کہ اگر آپ کے پاس inverted کومہ کے اندر اگر third person آ جائے like جسے example میں دیکھیں third person they آیا ہوا ہے تو اس کو آپ نے change نہیں کرنا اس کو آپ نے as it is ہی لکھ دینا ہے جیسے example میں دیکھیں he says to me they are boys تو اس کو جب indirect speech میں convert کریں گے تو he tells me that they are boys تو کومہ کو ہٹا کر that لگا دیا says to کو tells میں لگا دیا اور دے کا دے ہی رہے گا تو third person کے لیے no change third person جب inverted کومہ کے اندر آ جائے تو انورٹڈ کومہ سے باہر جو ہے اس کو change نہیں کرنا کسی کے ساتھ وہ as it is آپ نے لکھ دینا ہے change of pronoun کو یاد رکھنے کے لیے میں نے ایک hint دیا آپ کو وہ ہے son یعنی کہ جب کومہ کے اندر reported speech میں first person آ جائے تو اس کو آپ نے subject یعنی s subject کے ساتھ change کرنا ہے جب reported speech کومہ کے اندر second person آ جائے تو اس کو آپ نے object object کے سے آپ نے replace کرنا ہے یا اس حساب سے آپ نے اس کو change کرنا ہے اور اگر reported speech یعنی کومہ کے اندر third person آ جائے تو اس کو آپ نے no change and no change اس کو آپ نے change نہیں کرنا تو یہ ایک ہنٹ ہے آپ کے لیے کہ جب بھی آپ نے پروناؤن کو چینج کرنا ہے تو یہ آپ کا سن رول سے آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے چینج آف پروناؤن کے بعد آپ کے پاس سیکنڈ ہے چینج آف ٹینس جب آپ کیا ریپورٹنگ کومہ کے باہر والا پارٹ پاس ٹینس کا ہے تو آپ نے ریپورٹڈ کومہ کے اندر والے پارٹ کو آپ نے چینج کر دینا ہے وہ کس طرح چینج ہے پریزیڈنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہے اگر کومہ کے اندر تو اس کو آپ نے convert کر دینا ہے past indefinite tense میں present continuous tense کو آپ نے convert کر دینا ہے past continuous میں present perfect tense کو past perfect tense میں اور present perfect continuous tense کو past perfect continuous tense میں اور یہ change اس وقت کرنی ہے جب باہر reporting کومہ کے باہر والا subject past tense ہو تو reported کومہ کے اندر والے part کو آپ نے change کر دینا ہے یہ اس حساب سے آپ نے چینجنگز جو ہیں یاد رکھنی ہیں اسی طرح آپ نے past indefinite tense کو past perfect tense میں past perfect tense کو past perfect میں ہی رکھنا ہے past continuous tense کو past perfect continuous میں لے جانا ہے اور past perfect continuous tense کو past perfect continuous tense میں ہی رکھنا ہے dear candidates میں نے آپ کو بتایا تھا ایک important point important point یہی والا ہے کہ اگر reported speech کا اندر والا حصہ جو ہے وہ change اس وقت ہوگا جب reporting یعنی کومہ کے باہر والا tense جو ہے وہ past tense ہوگا اگر past tense ہے تو reported speech کا tense change ہوگا اگر reporting speech present میں ہے یا future میں ہے تب آپ نے reported speech کا part جو ہے اس کا tense change نہیں کرنا یہ example اسی سے related ہے dear candidates change of pronoun change of tense کے بعد ہم ہم بات کریں گے change of certain words یہ certain words جو ہے وہ آپ نے change کرنے ہیں اور یہ اس وقت کرنے ہیں جب کومہ کے باہر والا part reporting speech جو ہے وہ آپ کا past tense ہوگا تب آپ نے یہ words جو ہیں reported speech کے یعنی کومہ کے اندر جو words آ رہے ہیں ان کو اس حساب سے change کرنا ہے this کو that میں ago کو before میں these کو those میں now کو then میں here کو there میں today کو that day میں اسی طرح آپ نے hence کو thence میں tomorrow کو the next day میں come کو go میں yesterday کو the previous day اور last night کو آپ نے change کر دینا ہے the previous night میں dear candidates اب ہم وہ five sentence وہ five types of sentence یا five kinds of sentence کو دیکھیں گے جس میں ہم نے direct speech کو indirect میں کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو sentence ہے وہ ہے assertive sentences assertive sentence میں آپ نے تین rules کو یاد رکھنا ہے کہ ایک تو آپ نے کومہ کو ہٹا کر that لگانا ہے اور دوسرا اگر آپ کے پاس یہ change set to کو told میں say to کو tell میں اور will یا shall say to کو will یا shall tell میں اس وقت convert کرنا ہے کہ جب ہمارے پاس reporting speech میں object present ہوگا اگر object present نہیں ہے جیسے کہ third rule میں mention کی ہے تو آپ نے یہ conversion جو ہے یہ change جو ہے وہ نہیں کرنی بلہ ہم نے as it is اس کو لکھ دینا ہے example میں دیکھیں میں نے یہ دونوں examples ان تینوں rules کو clear کرنے کے لیے mention کی ہیں first example دیکھیں he said I am a boy تو دیکھیں آپ نے جب اس کو indirect speech میں convert کرنا ہے تو he said کومہ خوٹا کر that اور دیکھیں آئی آپ کا first person ہے وہ subject کے ساتھ change ہوگا تو he آ جائے گا اور دیکھیں آپ کا reporting speech جو ہے وہ past speech جو ہے وہ past tense ہے تو آپ نے reported speech کو بھی آپ نے past tense میں لے جانا ہے تو I am کو آپ نے convert کرنا ہے he was a boy تو آپ کا tense بھی change ہو جائے گا اور دیکھیں آپ کا جو reporting speech ہے اس میں object نہیں آ رہا تو آپ نے دیکھیں said کو said میں ہی رہنے دینا ہے اس کو آپ نے change نہیں کرنا next example second example میں دیکھیں he says to دیکھیں اب says to کو tells میں کر دیا ہے کیونکہ اس کے آگے object me آ رہا ہے تو object جب آ رہا ہوگا تب آپ نے say to کو tells میں کر دینا ہے اگر object نہیں آ رہا ہوگا تو said کو said میں ہی رکھنا ہے اور باقی changing اسی طرح it جو ہے وہ آپ کا third person ہے وہ change نہیں ہوگا تو it کو 80 رہنے دیں گے اور tense بھی جو ہے reported speech کا present tense ہے اس کو بھی ہم نے present tense ہی رکھا ہے کیونکہ آپ کا reporting کومہ کے باہر والا tense جو ہے وہ present ہے تو میں نے پہلے کہا تھا کہ جب reporting speech کا tense present ہو یا future ہو تو اس کے لیے آپ نے reported speech کے tense کو change نہیں کرتا next ہمارے پاس second kind جو ہے وہ tense کی ہے interrogative sentences جن کو ہم اردو میں سوال یا فکرات بھی کہتے ہیں جس میں کسی کا question پوچھا جاتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھیں rules کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے یہ چار rules اس کے آپ نے یاد رکھنا ہے تین میں نے یہاں mention کر دیا next four rules جو ہے next slide we mention کروں گا تو first rule ہے آپ کا ایک تو یہ کہ آپ نے said to کو یا say to کو آپ نے convert کر دینا ask یا ask میں اگر said to ہے تو آپ نے ask میں لے جانا ہے اگر say to ہے تو اس کو آپ نے ask میں convert کر دینا ہے اور second rule آپ نے رکھنا ہے کہ کومہ کو ہٹا کر that نہیں لگانا جس طرح کہ آپ نے پہلے جو آپ نے assertive sentence پڑا تھا اس میں کومہ کو ہٹا کر that لگا تھا لیکن یہاں پر نہیں لگانا اور third جو ہے کہ جب بھی آپ نے interrogative sentence کو interrogative sentence کا جو direct speech ہوگی اس کو جب indirect speech پر آپ نے convert کرنا ہے تو اس کو آپ نے simple sentence کی form میں لکھ دینا ہے next اسی interrogative sentence کا fourth rule ہے کہ اگر آپ کے پاس reporting جو reported speech ہے وہ اگر start ہو رہی ہے helping verb سے یعنی کہ is آرہ ہے آرہ آرہ ہے تو اس case میں آپ نے کومہ کو ہٹا کر if یا weather لگانا ہے اگر آپ کا next but کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا وہ reported speech والا question جو ہے وہ اگر wh یعنی کہ why آجائے یا who آجائے یا where آجائے اس سے شروع ہو رہا ہو تب آپ نے if اور weather نہیں لگانا یعنی کہ fourth rule میں جو اگر میں اس کو summarize کروں تو یہ بات ہے کہ اگر reported speech میں اگر question پوچھا جا رہا ہے اور وہ question helping verb سے start ہو رہا ہے تب آپ نے کومہ کو ہٹا کر if یہ weather لگا لینا ہے لیکن اگر آپ کے پاس reported speech wh sentence like where who سے start ہو رہا ہے تب آپ نے کومہ کو ہٹا کر if یہ weather نہیں لگانا اس میں دیکھیں میں نے دونوں examples کو mention کر دیا ایک reported speech جو ہے وہ r سے شروع ہو رہی ہے اور ایک reported speech جو ہے وہ wh یعنی کہ y سے شروع ہو رہی ہے first example میں دیکھیں he said to me are you busy تو دیکھیں set to کو آپ نے ask میں convert کر دیا me آپ کا reported speech کے اندر جو ہے وہ second person آ رہا ہے second person کو object سے change کرتے ہیں تو object جو ہے وہ آپ کے ساتھ change ہو جائے گا تو وہ i لگا دیا r جو ہے دیکھیں r جو ہے وہ ایک present tense ہے لیکن باہر جو ہے reporting speech past tense کیا تو آپ نے اس کو past میں لے جانا ہے تو r جو ہے وہ convert ہو جائے گا was میں اور دیکھیں اس کو سارے direct speech کو indirect میں میں نے simple sentence میں لکھ دیا ہے he asked me if i was busy اور دیکھیں یہ r سے شروع ہو رہا ہے helping verb سے sentence جو آپ کا شروع ہو رہا ہے تو آپ نے کومہ اس کو ہٹا کر if لگایا ہے second example میں دیکھیں number two میں he said to me why are you weeping اب دیکھیں یہ report جو وہ wh سے start ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے کومہ گھٹا کر if نہیں لگانا w h u ہے why جو وہ as it is لگا دینا ہے لیکن آپ نے indirect speech میں آپ نے simple sentence کو اس میں convert کر دینا ہے جیسے کہ دیکھیں set two کو آپ نے ask میں لکھا تو he asked me why اب دیکھیں why کے بعد اب آپ کا subject آئے گا simple sentence میں تو why i اور second person ہے second person کو object کے ساتھ change کریں گے object کو اس ساتھ change کر کے یہاں پر i آئے گا why i was weeping تو simple sentence میں آپ نے اس کو convert کر دیا ہے جب آپ question پوچھتے ہیں why are you weeping تو اس میں آپ کا w h والا جو ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے اس کے بعد آپ کا helping verb آتا ہے اس کے بعد آپ کا subject یعنی کہ u آتا ہے لیکن جب آپ نے اس کو آپ نے convert کرنا ہے تب یہ structure جو ہے وہ change ہو جائے گا تب آپ کا subject why کے بعد subject آئے گا اس کے بعد helping verb آئے گا تو یہ آپ نے دونوں چیزوں کو note کرنا ہے یہ بہت important چیز ہے اور maximum student یہاں پر آکا ہے mistake next ہمارے پاس third kind of sentence میں دیکھیں imperative sentences جن کو ہم حکمی فکرات بھی کہتے ہیں اس میں دیکھیں first rule ہے ہمارے پاس اس میں بھی چار rules ہیں چار rules کو دیکھیں سب سے پہلے ہم first rule کو دیکھتے ہیں کہ say اور said کو آپ نے request propose یا ask یا advise میں convert کر دینا ہے جو reporting speech کو دیکھتے ہوئے کہ اگر دیکھتے ہوئے کہ اگر وہ تو اگر request ہے تو requesting manner میں تو request آپ نے say اور said کو change کر دینا ہے اگر وہ کوئی بات propose کر رہا ہے تو اس کو propose میں لے آنا ہے ask اور اسی طرح advise میں آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے second rule ہے اگر آپ آپ نے two کو use کرنا ہے اگر reported speech میں reported speech میں جو verb آ رہا ہوگا اس سے پہلے آپ نے two کو use کرنا ہے اگر sentence reported speech جو ہے اگر آپ کا وہ negative ہے تب آپ نے not to use کرنا ہے after advise advise کے بعد آپ نے not to use کرنا ہے لیکن اگر آپ نے sentence میں convert کرنے کے بعد say اور said کو convert کر دی ہے forbid میں تب آپ نے صرف two لگانا ہے پھر not کا جو word ہے وہ آپ نے use نہیں کرنا imperative sentence میں let جو ہے وہ دو طرح سے آ سکتا ہے ایک تو as a proposition کے طور پر آ سکتا ہے اور ایک جوہاں permission کے طور پر آ سکتا ہے اگر let پہلا case میں دیکھیں اگر let جو ہے اگر as a proposition کے طور پر آ گیا ہے تب آپ نے دو چینجنگز کرنا ہے ایک تو said to کو آپ نے propose میں convert کر دینا ہے اور کومہ کو ہٹا کر should that لگانا ہے اگر let آپ کے پاس as a permission آ جائے تو پھر آپ نے said to کو requested میں convert کر دینا ہے اور کومہ کو ہٹا کر that should یا might be allowed to آپ نے لکھنا ہے وہاں پر تو یہ دو چینجنگز آپ نے let کے ساتھ یاد رکھنی ہے اس کی example دیکھیں he said to me do not go out in the sun اب اس کو indirect speech میں دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک تو دیکھیں پہلا جو ہے he advised me said to کو advise میں لکھ دیا اور اگر reported speech do not کی جگہ آپ نے not to لکھ دیا ہے کیونکہ verb آپ کا go ہے تو go سے پہلے آپ نے not to use کرنا ہے تو not to go out in the sun اگر آپ نے advice کی جگہ forbid use کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کو he forbid me to go out in the sun پھر آپ نے forbid لگانے کے بعد not جو ہے وہ نہیں لگانا second sentence دیکھیں example he said let us go to the river اب دیکھیں یہاں پر ایک تجویز ایک proposition آئی ہوئی ہے تو آپ نے said کو proposed میں لکھ دینا ہے he proposed کومہ کو ہٹا کر that they should go to the river ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح آپ نے جب proposition آئی گی تو آپ نے کومہ کو اٹھا کر that they should یعنی کہ that should کا جو ہے وہ addition جو ہے words کی وہ کرنی ہے اسی طرح اگر number third example اگر آپ دیکھیں اسلم said to me help me please تو اس کو جب آپ نے indirect میں convert کرنا ہے تو اسلم requested me to help him تو آپ نے دیکھیں کہ ایک set to کو آپ نے requested میں converted میں convert کر دیا اور to آپ نے لگایا help جو ہے آپ کا verb ہے اس سے پہلے آپ نے to لگا دیا آپ نے to لگا دیا to help him تو help me جو ہے می جو ہے آپ کا وہ convert ہو جائے گا him میں کیونکہ وہ آپ کا می جو ہے first person ہے first person کو subject سا change کرتے ہیں subject یہاں پر اسلم یعنی کہ he ہے تو اس کو آپ نے him میں convert کر دیا fourth example میں دیکھیں he said let me do my work تو اس کو بھی دیکھیں آپ دو میں لے کر جا سکتے ہیں دو طرح سے indirect speech میں لکھ سکتے ہیں he requested that he should be allowed to do his work دیکھیں said to said کو جو آپ نے requested میں کر دیا ہے اور کومہ کو اٹھا گر آپ نے that should be allowed یہ آپ نے لکھا ہے اور آگے چینجنگز جو ہیں وہ اسی طرح آپ نے pronoun کی کر دینی ہے similarly اگر آپ اس کو اور کے بعد دیکھیں دوسری طریقے سے indirect speech میں convert کیا ہوا ہے he requested that he might be allowed to do his work next ہمارے پاس fourth kind جو ہے sentence کی وہ ہے exclamatory sentences یعنی کہ پانچ جو ہم نے sentences کی بات کی five types of sentences میں اس میں fourth exclamatory sentence ہے اور exclamatory sentence میں دیکھیں جب آپ کومہ کو ہٹا کر آپ نے that لگانا ہے اور said to کو آپ نے exclaimed with joy یا sorrow میں لکھنا ہے اور یہ reporting speech میں آپ دیکھی ہے کہ جو meaning آ رہا ہے اس حساب سے آپ نے convert کرنا ہے wish بھی لگائیں گے prayed بھی لگا سکتے ہیں blessed بھی لگا سکتے ہیں confessed بھی لگا سکتے ہیں carried out بھی لگا سکتے ہیں اس میں دیکھیں میں نے تین examples کو mention کی ہے first example دیکھیں he said hurrah i have won the match تو دیکھیں یہ خوشی ہے تو اس کو said کو آپ نے exclaimed with joy میں convert کر دینا ہے باقی changing اسی طرح ہی ہیں i جو ہے first person اس کو آپ نے subject سے change کر دیا تو he آ گیا کومہ کو اٹھا کر that لگا دیا reporting speech میں تو اسی طرح آپ نے اس کو past indefinite کو convert کر دیا past perfect میں تو he had won the match similarly second example دیکھیں he said a loss یہ آپ کا ایک غمی کا sentence ہے تو he exclaimed with sorrow کر دیا باقی changing as it is third میں دیکھیں he said what a beautiful bird it is تو دیکھیں اس میں حیرت ہے اس میں حیرت کا اظہار ہو رہا ہے تو اس میں دیکھیں جو change ہے وہ اسی طرح exclaimed with wonder that it was a beautiful bird اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ sentence کو simple میں آپ نے convert کر دینا ہے تو simple sentence یہی بنے گا it was a beautiful bird باقی changing first person کو subject کے ساتھ second person کو object کے ساتھ third person کے لیے no change وہ اسی طرح آپ نے کرنی ہے یہاں پہ last ہے ہمارے پاس جو types of sentence میں fundamental facts ہیں کہ کچھ جو universal truths ہوتے ہیں ان کو ہم نے کیسے direct speech سے indirect میں convert کرنا ہے تو ان کے لیے ہم نے کچھ بھی change نہیں کرنا ان کے لیے کوئی بھی tense جو ہے وہ change نہیں کرنا اگر reporting speech چاہے past میں ہے چاہے present میں ہے چاہے future میں ہے تو reported speech کا ہم نے کوئی بھی tense جو ہے وہ change نہیں کرنا اور simple چیز یہ ہے کہ کومہ گھٹا کر ہم نے دہر لگانا ہے تو یہ دو rules آپ نے fundamental facts کے لیے یاد رکھنے ہیں اس کی example دیکھیں بہت simple ہے the teacher said man is mortal تو دیکھیں یہ ایک universal truth ہے fundamental fact ہے تو جسٹ آپ نے دیکھیں the teacher said دیکھیں reporting speech کا بے شک past part ہے لیکن آپ نے وہ جو reported speech ہے اس کا tense change نہیں کرنا the teacher said that man is mortal تو سیمپل آپ نے کرنا ہے کہ کومہ گھٹا کر that لگا دینا ہے کومہ گھٹا کر دینا ہے that کے ساتھ second sentence you said the earth moves round the sun تو you said کومہ گھٹا کر that the earth moves round the sun تو یہ سیمپل سا ہے جسٹ آپ نے کومہ گھٹا کر that لگا دینا ہے thank you so much i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ بھی آپ کی طرح ایک student نے کہا تھا کہ kindly sir آپ direct and direct speech پہ بھی ایک lecture جو ہے وہ deliver کر دیں تو اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے so اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو kindly ہمارے چینل کو like کیجئے گا subscribe کیجئے گا comment کیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی بھی problem ہے کسی بھی subject میں حوالے سے تو وہ بھی kindly بتائیے گا انشاءاللہ میں اس پہ بھی ویڈیو جو ہے وہ upload کرنے کوشش کروں گا ہمارے پاس پوری ایک team ہے teachers کی تو جو بھی جس سے بھی related اگر qreo آئے گی تو اس field سے related جو expert teacher ہے ہمارا وہ انشاءاللہ آپ کو address کرے گا اسی طرح ویڈیو جو ہے وہ بھی بنا کر upload کرے گا